السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک سب کو ہستا مسکراتا رکھے آمین چلیں جی صبح کا ناشتہ جو ہے میں نے تیار کر لیا ہے تو بھی دیکھے آئی ہوں اور چائے ہے لائٹ ہی ہے نہیں کہ میں مینگو شک بناؤں ابھی تک لائٹ نہیں آئی چائے کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں چائے ہے اس کے ساتھ چاول بھی ہے اور امین کے لئے میں آڑو بھی کٹ کے لئے آئی ہوں آپ جو ہے پہلے یہ آڑو کھالو ٹھیک ہے پھر بعد میں ناشتہ کرنا چھوٹے چھوٹے دیئے جو بڑے بڑے ہیں وہ خود کھا رہا ہے اچھے ہیں مزیدہ انار بہت بڑا یہ چیزیں ہیں بغیر سپری کے بغیر کھات کے بغیر کے چیز گئے دیکھو اس سے بھی بڑے آدھر لگے ہو گئے ہیں اوپر نا یہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے آنار ہیں ہاں ابھی بڑے ہو گئے ہیں چلے لے ابھی ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور ابھی ہم جہا رہے ہیں اور ڈھنڈی ڈھنڈی ہم آئے چاہ رہی ہیں اور چکتے ہیں ہاں ہوتی اچھا لگ رہے ہیں چلے ابھی ہم گئے ہیں سلی جی جگہ دیکھیں اتنی پیاری ہے اور خجور کو دیکھیں خجور کو دیکھیں اتنی پکی ہوئی ہے پہت پیاری جگہ دیکھتی ہے یلو یلو اور اوپر چاڑکے کی خجوریں توڑتے ہیں سلی جاؤں ابھی اور پکنے والی ہے اور بھی پکنے والی ہے نا یہ دیکھیں یہ والی بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت ساری پکنے والی ہے نا یہ دیکھیں اور یہ بھی بہت پیاری لگ رہے ہیں سلی جایوں JUST جایوں جایوں غیب جایوں موسیقی 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 اور یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بہت خوبصورت لگی یہ ہر ڈال بھی ہے ساتھ میں اس میں بہت ساری سب سے بیل پھر یہ ہے یہ والی چھوڑی یلو ہو چکی ہے دیکھیں یہ دیسی والی ہے یہ بہت بہت ساری اس طرح ہے یہ گنے کی فسل ہے اور یہاں پہ عام کا باغ ہے اور عام دیکھیں یہ دیسی تھے یہ توڑی لی ہے نا اچھا ہاں یہاں پہ یہ مکی کی فسل ہے دیکھیں اچھا ہاں پہ کچھ ایک telہ میک رائے نا پتکیں جا رہی ہیں بگریہ ہیں اور پتکیں ہیں ان کو دیکھیں خوبصورت لگ رہی ہیں مجھے یہ والی چھوٹی والی بگریہ بہت پر سن لاتی ہیں یوں لے بہت پر آنا ہاں 100 سال پرانا ریل arrestation ہے بولی adulthood پوری چکے لکھا بholdی چللکہ بس سے چھوڑو بہت翌 کے لکھا dissش بہت رکھا چلکہ دمائی ہے رکھتے ہیں چاہاں یہ دیکھیں اس کے اوپر پتنی کیا لکھاوا تھا اس کے اوپر کیا لکھاوا تھا اس کے اوپر کیا لکھاوا تھا اس طرف خجوریں بہت زیادہ ہیں اور بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں ابھی ہم سندھ میں پہنچ چکے ہیں تو ہم جا رہے ہیں کراچی بائک پر دیکھتے ہیں میرے سائیڈ میں بہت درد ہے لیکن میں نے ہمیں ہاں ایک دفعہ دلبر بابر بھی آئے تھے نا تو میں بھی سفر کر رہی ہوں دیکھتیوں کتنے دن میں پہنچتی ہوں میں کراچی کیونکہ دو دن میں پہنچ جائیں گے ہم رام رام سے جائیں تو ہمارے والی بائک پہنچ دن میں پہنچتی ہیں ایک دن میں اچھا چلیں جی ہاں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جائیں گے ہندراباد ہاں ہاں جا کے آرام کرو چائے والی بھیو ہاں خریشن کرو وہاں سے بیٹھو تو ٹھیک سات بجے جانا کراچی بہت ہاں 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 آپ ہاں اس کی طرح زمانی تجاری ایسے کارنا پتا ہے اسے اتنا ٹائٹ لگے گا ہوا ٹاث گھتے لگ جائیں گے ہمارے ہوا ٹاث بارہ گھنٹے لگیں گے کہ ڈو دو گھنٹے کا تو ہم نے ڈو گھنٹے کا سا ریسٹ لینا ہے ٹین گھنٹے بارے ریسٹ میں جائیں گے باکی ہاتھ دو گھنٹے میں ہمارے کر لینا ہے تو گاڑی میں جائیں گے بائٹ میں جائیں گے اچھا لگے گے راستہ میں رکھے جائیں گے جا سکتے ہیں بائی کے بھی جا سکتے ہیں راستہ میں رکھے پھر چلے باستہ میں نارما لگ جائے پھر بائی کے لئے آدمی جائے سچا ہو جائے یہاں پہ دیکھیں اتنا خوبصورت جگہ ہے یہ اور جمبیلی کے پھول بھی لگے ہیں اس میں پینک اور وائٹ ہیں تو لو کلار میں ہیں اور یہ والے پینک ہیں اور یہ والے پھول دیکھیں اتنا پیارے لگ رہے ہیں یہ والے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ پھول دیکھیں یہاں پہ سبزی لگائی ہوئی اور یہ چمبیلی کے پھول اتنا پیارے لگ رہے ہیں بہت خوبصورت اور یہ والے پھول دیکھیں یہ گلاب ہے یہاں پہ لوکی اور لکتو رہی دیکھیں بڑی ساری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ لکی اور اتنے خوبصورت چمبیلی لگ رہی ہے سبجیاں بھی لگائی ہوئے ہیں اس طرف اور یہاں پہ پھول ہے لکھیں تو یہ والی جگہ دیکھیں اتنے تیاری لگ ہے بہت خوبصورت ہے تو ہستا مسکراتا رکھیں آمین تو چلتے ہیں آگے یہاں پہ بہت خوبصورت پھول ہے یہاں پہ بہت خوبصورت پھول ہے یہاں پہ بھی دیکھیں پیاری پھول آگے اور یہاں پہ بھی دیکھیں یہ والے پھول میں نے توڑے ہیں بہت پیارے لگ رہے خوبصورت سے میں آئی ہوں تو اور زیادہ خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں یہ والے بہت ہی پیارے ہیں میں نے توڑے ہیں یہ دیکھیں بہت سارے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور اس پہ دیکھیں اتنا اچھے ہیں اور یہ والے بھی گلاب بھی ہے ساتھ میں چلیں جی ابھی ہم آئے تھے کسی کام سے تو کام ہمارا ہو گیا ہے اور ہم جا رہے ہیں واپس یہ بھی ہے ہمیں بینڈی بہت پسند ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی ہیں ہمیں بہت پیارے لگ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں یہ والے اچھی ہوتی ہے نا چھوٹی والے می کھول کھولا والے ایک بھی ہے اس پیارے لنے نا ہر هز ڈاشن عام اس سے شوز conta یہ کن ہے ہемมان ٱ تسین ہمات вже ٹوé رہے ہیں ہمières ٹوا ٹا ٹنا جد ٹھنا ٹنا ٹا ٹا ساتھے کبھاسی نہیں دراہت دیکھیں اتنے پرانے پرانے یہ دیکھیں فریش فریش بینڈی اور میں آئی ہوں بینڈی توڑنے ادھر سے تو یہ دیکھیں کتنا فریش فریش ہے بہت ہی تازہ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہی ہے بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ پورے کافی ساری جگہ ہے اس میں بینڈی لگائی ہوئی ہے چلتے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں اتنا خوبصورت ہے بینڈی اور موسم بھی بہت تھنڈا ہے اچھا موسم ہے اور یہاں پہ پھول لگے ہوئے ہیں اتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت خوبصورت اور میں آئی تھی بینڈی توڑنے ادھر سے ابھی توڑی نہیں ہے گرمی لگ رہی ہے تو میں جا رہی ہوں چلیں بینڈی توڑ لوں نہیں توڑوں گھار بہت ساری پڑی ہے اور یہ ہر دال آئی ہے والی ہر دال جب یہ لگے گی نا ہم اس کی پھلیاں ہری دال یہ اس کو پھلیاں ہم توڑیں گے پھر اب میں ادھر سے کیسے گزروں گی جمپ لگا ہوں جمپ لگا ہوں کیسے جمپ لگا ہوں ایسے اب دیکھتی ہوں لگا سکتی ہوں یا نہیں لیکن کوشش کروں گی آگئی ہوں صحیح ہے صحیح ہے چلیں کیسے page اور بیلتوری ہماری مچ بہت ہی اچھا چاہتے ہیں سکوزیاں میں ملی ہیں ہماری ملی ہیں ہماری ملی جبی گرمی میں ہم لپس آئی ہیں شدیب گرمی تھی اتنی گرمی بھی نہیں تھی لیکن دہت زیادہ گرمی تھی پسین و پسین آتے پی پی لوگ رہا تھا دودھ کے لیسی بنائی ہے سپرائک ڈال کے دودھ سڑا کہتے ہیں بی پی نیسز میں نمک ڈالا ہے بی پی نرمال ہو جائے گا پھر زندگی ہے روان دماغ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی فریش فریش بھنڈی لائی ہوں تو کارٹنے لگی ہوں اب بھنڈی اور چکن کا سلن بناؤں گے سلنجی بات کرنی ہے عائشہ کے بارے میں اور فاطمہ کے بارے میں تو تو بات کرتے ہیں عائشہ کے جب میرا آپریشن ہوا تھا تو میں احمد پورشیر کیا میں تھی تب میں نے عائشہ کو کال کی تھی میں نے کہا عائشہ آپ جو ہے نا علی کو اپنے پاس رکھو تو عائشہ نے مجھے جواب دیا تھا کہ میں نہیں رکھ سکتی کہتی ہے آپ جو ہے نا اسکول میں اس کو ڈال دو اور میں جا کے دیکھ آیا کروں گی اور میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تو میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ بولا تھا میں نے کہا اس کا سارا خرچہ بھی میں دوں گی اور علی کو جو ہے نا آپ اپنے پاس رکھو تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں رکھوں گی اس کے بعد فاطمہ کے گلتی ہے یہ کہ فاطمہ جو ہے نا ویڈیو میں یہ نہ بولتی کہ عیشہ آئے اور علی کو لے جائے سادک پبلک سکول ہے تو وہی عیشہ مجھے کہہ رہی تھی اس میں آپ ڈال دو اور میں جو ہوں آؤں گی اس کا پتہ کرتی رہوں گی جا کہیں اور ڈال دو ملتان ڈال دو جا کہیں بھی ڈال دو میں اپنے گھر نہیں رکھوں گی تو عیشہ آپ بھی سچ بتاؤ کہ میں نے آپ کو بولا تھا یا نہیں بولا تھا تو عیشہ نے بولا نہیں میں نہیں رکھوں گی پھر میں نے امی امی کو بھی بولا چاچا کو بھی بولا تھا یہ بات کہ عیشہ کو بولیں گے علی کو رکھیں اپنے پاس تو عیشہ نے جواب دیا تھا اس وقت ابھی جو ہے عیشہ وہ اس کی ویڈیو دیکھئے فاطمہ کی تو وہ گئی ہے لے کے یہ پیار سے انہوں نے بھیجا ہے بابر نے فاطمہ نے سب نے اور کیا کہتے ہیں تو ابھی جو ہے عیشہ جو ہے ابھی میں ملنے نہیں دوں گی نہ مجھے ملنے دیتی ہے نہ دیل بار کو نہ فاطمہ کو کسی کو بھی نہیں ملنے دیتی اس طرح کی بات کرتی بھی نہیں ہوں اس کے جیسے مجھے عیشہ آتی تھی تو چاچا بولتا تھا مجھے میں کہتی تھی چاچا عیشہ کو بھیج دیں میں دل بار کو بولوں گی وہ مل لے گا علی کو ملوا دیں گے جب بھی جب بھی آتی رہی ہیں تو عیشہ ملتی رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس دفعہ عیشہ اور چاچا ہے تھے تو اس وقت چاچا نے بولا ایک دفعہ پہلے بھی آئی تھی جب سالگرہ تھی تب بھی آئی تھی اور پتہ نہیں وہ کسی کام سے آئی تھی تو وہ اس نے بولا مجھلی سے ملنا ہے تو وہ آئی تھی سالگرہ پہ بھی چلی گئی تھی اور کیا کرتے ہیں آتی رہی ہے میں نے تو کبھی بھی کچھ نہیں بولا اس کو اور ملواتے رہے ہیں جب میں نے عیشہ کو فون کیا تو کہتی ہے کوٹ میں جا کے ملو میں نہیں ملنے دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے اس دن سے میں نے نہیں کوئی بھی بات نہیں کی نہ میں نے چاچا کو بولا نہ امی کو نہ کسی کو کہ فاطمہ اس کو بلتا ہوں عیشہ کو بولیں کہ مجھے ملنے دے نہیں ملنے دے تو ان کے اپنی مرضی ہے اور علی کو جو ہے میں بہت پیار کرتی تھی نینہ بھی بہت سارے گھر والے بابر فاطمہ اور سمیرہ سب پیار کرتے تھے اس کو پیار سے رکھا ہوا تھا جب تک میں کراچی میں تھی تو بہت کچھ تھا پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا علی بھی بہت کچھ رہتا تھا اور جیسے علی بھی مار ہوتا تھا بخار ہوتا تھا اس کو جو بھی ہوتا تھا تو کیا کہتے ہیں فاطمہ کرتی تھی اس کو بخار میں جیسے الٹیاں بھی ہو جاتی تھی وہ بھی ساف کرتی سب کرتی تھی اچھے سے رکھا تھا اس سے جو ہو سکا اس نے کیا بہت چھوٹا تھا انہوں نے رکھا تھا تو ابھی جو ہے ایشہ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا میں نے پہلے بھی بولا تھا میں نے چاچا کو بھی بولا تھا میں نے کہا کوئی نہیں لے تھا میں نے امی کو بھی بولا ہے میری امی نے بھی بولا تھا کہ دلوار کو بولو اپنی ماں کے پاس رہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی رہے اور میری امی نے بھی یہی بولا تھا کہ ایشہ کے پاس رہے میں نے کہا ٹھیک ہے رہنے دو دے تو کہتے ہیں بعد میں کوئی بھی بات ہوگی بولیں گے تو اس کو ادھر ہی رہنے دوں میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی رہے اور کیا کہتے ہیں میں نے دلبر کو بھی روکا ہے فاطمہ کو بھی روکا ہے تو دونوں کو روکا تھا پھر دلبر نے بھی ضد کی تھی کہ مجھے ملنا ہے تو میں نے عائشہ کو پھون کیا کہہ رہے نہیں میرے گھر آکے ملو یا پوٹ میں آؤ اس طرح کی بات کر رہی تھی تو وہاں کوئی جاتا نہیں ہے اس کے گھر تو پھر کیسے ملیں گے ہم اور اس کے بعد جو ہے فاطمہ آئی ہے تو اس نے بولا تو اس نے پھر اس کو بلوک کیا ہوا تھا پھر انسٹاگرام پہ میرے خیال بات ہوئی ہے تو پھر بھی اس نے جانے دیا تو یہ غلط بات ہوتی ہے ملنے سے کیا ہوتا ہے ملنے دیتے تو علی کو سامنے بٹھا کے بات پوچھ لیتے کہ بھئی کیا بات کی ہے انہوں نے اس پہ کیا ظلم کیا ہے یا کیا کیا ایسے پوچھ لیتے نہیں کیا اور اتنا بڑا ہو گیا علی ماشاءاللہ دس سال کا ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ بولتے ہیں کہ بھئی بہت غلط ہوا ہے تو پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ غلط ہو رہا جب میں آپ کو بول رہی تھی وہ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا تھا میں نے بس گئی بولا تھا کہ ماں کے پاس رہے ماں اس کو صحیح سے سنبھالیں گی یا جو بھی اس وقت جو ہے میں نے ایشہ کو بولا تھا آپ لے جاؤ میں کہہ رہی ہے نہیں میں نہیں رکھوں گی اس وقت آپ نے رکھا نہیں ہے تو ابھی جو ہے آپ اس طرح کی بات نہ کریں تو یہ بہت غلط ہوتا ہے ملنے سے کیا ہوتا ہے آپ ملوا دیتے ہیں بھئی آپ ہیدھر آکے مل جاؤ آپ بولتے ہیں میرے گھار آؤ آپ کے گھر کوئی آتا نہیں ہے کوئی بھی نہیں آئے گا تو بس اسی لیے زیادہ بات بڑھ جاتی ہے تو آپ کو جو ہے نا ایسے نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ جہاں بھی کوئی ملتے ہیں آپ لے کے جاؤ ادھری شہر خانپور میں ہی آکے ملتے کوئی دور تو نہیں لے کے جا رہے تھے بس مل کے وہ چلے جاتے لیکن فاطمہ کی بھی غلطی ہے میں نے فاطمہ کو بھی روکا ہے دل بار کو بھی سب کو روکا ہے کہ نہیں جاؤ نہیں ملو پھر وہ چلے جاتے ہیں کہ میں ملنا ہے جی اب میں کچھ نہیں کر سکتی اب ان کی اپنی مرضی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا بس ایسے ہی باتیں چل رہے ہیں کبھی اس کو میسے جا رہے تھے کبھی بابر کو تو کبھی فاطمہ کو تو کبھی دل بار کو یہ حال ہوا پڑا ہے میں نے تو دل بار کو سختی سے روکا وقت نہیں لے جاؤ اس کو اپنی ماں کے پاس رہنے دو اب وہ بڑا ہوگا جیسا بھی ہوگا اس کو ادھر ہی رہنے دو ٹھیک ہے تو کوئی بھی بات ہوگی نہ تو بولیں گے ہاں اس کی سو تیلی ماں تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اچھا ہے وہ اپنی ماں کے پاس رہے بس اتنا ہے اللہ کو اللہ سلامت رکھے بڑا ہو جائے گا سب کو ملے گا اور اس کو ساری باتیں یاد ہوگی مجھے کسی نے کچھ بولا تھا یا نہیں بولا تھا تو وہ ساری باتیں بتا دے گا خود یہ پہ میں اینڈ کرتی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں لائے بلوک کے ساتھ اللہ حافظ